ہاں ہاں کتاب میں بولتی ہیں کہ تحت ایک اور کتاب کے تارف کے ساتھ آپ کا نمیزمان رضا صدیقی آپ کے حکمت میں حاضر ہے اور آج کی کتاب ہے پاکستان میں صحافت کی متبادل تاریخ جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر توصیر فحمد خان اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے تارف کے سلسلے میں اور آگے چلیں اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے تارف کے سلسلے میں اور آگے چلیں آئیے کچھ تارف ہو جائے ڈاکٹر توصیر فحمد خان کا ڈاکٹر توصیر فحمد خان انیس سو پچپن میں پیدا ہوئے پیڈل یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹکنالوجی کراچی سے ماس کمیونکیشن میں پی ایڈی کی ڈیگری حاصل کی ڈاکٹر توصیر فحمد خان شعبہ ایڈا آگیات میں پوسٹ ریڈویٹ اور پی ایڈی لیول کی تاریخ دینے کا پچیس سالہ تجابہ رکھتے ہیں ڈاکٹر توصیر فحمد خان نفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے شعبہ ایڈا آگیات کے سابق سر براہ ہیں اس کے علاوہ اندرج یونیورسٹی میں ایم فیل اور پی ایڈی پروگرام کے کوپریٹیو پروفیسر ہے آئی ایواز کی کتاب پاکستان میں صحافت کی مطبع تاریخ کی طرف چلتے ہیں اس کتاب میں ان چیدہ چیدہ حبارات کے ایک کتاب کا جائزہ لیا گیا ہے جنہوں نے پاکستانی معاشرے کے اندر مظلوم طبقات کے حقوق کے لیے آگے ہی پیدا کرنے کو اپنی ارداتی پالیسی کا فرض اعوضلین قرار دیا اس پہلے کہ میں کتاب کے تاریخ کو آگے پڑھاؤں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اردستان کو یوٹیوب پر جا کر سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیر ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ساری ویڈیو فرد تار پر آپ تک پہنچ سکیں تحریک پاکستانی میں صحافت میں اہم کرتا عطا کیا بیسویں سجی کے تیسے شیئے میں یہ خیال تقدیت پانے لگا کہ مسلمانوں کا ایک انگریزی اخباب میں چاہیے جو نوجوان نصر میں مسلم جی کا پیغام پہنچا سکے پیس اخبار کے ایڈیٹر منشی محبو والم نے قائد آدم کو مشورت دیا کہ وہ انگریزی کا اخباب شائع کریں اس زمانے میں مسلمان انگریزی صحافت کی جانب مجھوچہ نہیں ہوتے تھے مسلم جی کی رہما اہم اے اسحانی انگریزی کے اخباب سٹار آف انڈیا کے منجنگ ڈیریکٹر بنے تو انہوں نے مشہور صحافی پوتھن جوزف کو اخباب کا اڈیٹر مکر رہیا پوتھن جوزف ایک اندیسی اسحانی تھے انہوں نے اسٹار آف انڈیا کو مسلمانوں کا ایک موثر اخباب بنا دیا انشی محبو والم کی مشورت پر عمل کرتے ہوئے قائد آدم کی کوشش کے نتیجے میں اکتوبر انیس سو اکتالیس کو ڈام پہلے ہفتہ روزے کے طور پر دہلی سے شائع ہوا ڈام کی اشار سے پہلے مارٹ انیس سو چالیس میں اٹھو زبان کا ہفتہ روزہ نوائی وقت بھی جاری ہوا نوائی وقت کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ متباطن صحافت اور دیگر صحافت کا تقابل کیا جا سکے جن رسائل اور اخبارات کا اس کتاب میں جائزہ لگیا گیا ہے ان میں ہفتہ روزہ لیلو نیہار روزنامہ امروز یہ میاں اتخاب دین کے زمانے کا امروز ہے ڈیلی پاکستان ٹائمز روزنامہ مساوات روزنامہ آزاد ہفتہ روزنامہ امن ہفتہ روزہ میار ڈیلی ڈاؤن ہفتہ روزہ ویو پوائنٹ روزنامہ آوانی آواز اور ویکلی آوٹلوک وغیرہ شامل ہیں کتاب میں ان تمام اخبارات اور جرائب میں شاید انہ والی تحریروں کا آہادہ کیا گیا ہے یہ تحریریں پڑھنے کے بعد آپ صرف اس زمانے کی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہوتے بلکہ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اخبارات نے کیسے بلاد طریقے سے اپنے وقت کے سرسی حالات کا تجزیہ کیا تھا کتاب میں ان صحافی تنظیموں اور صحافی رحموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی اپنے موقف سے روح گردان نہیں گئی اس ویڈیو میں اس تارف میں ہم ہر اخبار میں شائع ہونے والے تمام اداریوں کا حوالات تو نہیں دے سکتے لیکن جب لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد منظور کرائی تو روز ماہم روز کے اس وقت کے ایڈیٹر ناور صحافی اور انشاء پرداز چراغ حسن حسد نے جو تفسر کیا وہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں حکومت پاکستان کی حطایت مطابق بارہ مارچ انیس سو پچاس کو قرارداد مقاصد کے چار بنوا کر سرکاری دفاتر میں لٹکا دیے گئے ہیں تاکہ سرکاری اہلکاروں کو یاد رہے کہ وہ ایک اسلامی ملک کے ملازم ہے ہمارے رضیق سرکاری دفتروں میں قرارداد مقاصد ہمارے رضیق سرکاری دفاتر میں قرارداد مقاصد کے چارٹ لٹکا دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ رونا چاہیے مثلاً قرارداد مقاصد کے تعبید بچوں کی گلے میں لٹکایا جا سکتے ہیں خاص خاص موقعوں پر یہ تعبید گھوڑ کر پلا دینا بھی خاصا مفید ثابت ہو سکتا ہے بلکہ دفعہ آسیب کے لیے قرارداد مقاصد کی دھونی دیتی جا سکتی ہے اس قرارداد کو مرتب ہوئے سال کر ہو گیا ہے لیکن تاجب ہے کہ کسی کو اس سے فائدہ اٹھانے کا خیال نہیں آیا قرارداد مقاصد بارمارچ کو منظور ہوئی تھی اس لیے قرارداد شریف کی ختم شریفی اسی تاریخ کو ہونی چاہیے اور اسے بارمین شریف کا ختم کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ جماعت سامی والے اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں گے لیکن اگر یہ بہاوی قسم کے لوگ بارمین شریف پر بھی مطمئن نہ ہوں تو انہیں مطمئن کرنے کی اور کیا صورت رہ جاتی ہے جس وزیراعظم نے قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خدا نے سوائے جمہور کے کسی کو اختیارات نہیں انسوں پہ اسی وزیراعظم نے ریاستی عوام کی بجائے والیان ریاست کی حاکم اور مقتور یعنی اپنی اپنی ریاست کا ذل الہی منمانے کی خاطر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور بالاخر پاکستان کے آئین میں تضمیم کروا کے ہی دم لیا پاکستان کے آئین میں یہ تضمیم بھی کر لی گئی کہ حکومت ہر شہر کو مقدمہ چلائے وغیر قیرت کر سکتی ہے آئین ساز اسمبلی سے یہ بھی منظور کروا لیا گیا کہ پنجاب کی خالی نشستوں کو پور کرنے کا اختیار صوبائی عوام کو نہیں بلکہ پرسر اقتدار افراد ہی کو افراد ہی نامزد کریں گے گویا ایک طرف تحکومت نے خود ہی تصمیم کیا کہ خدا نے جمہور کو اختیارات سونپے ہیں اور دوسری طرف حکومت نے جمہور کو این اختیارات کے استعمال سے محلوم ہی کر دیا یہ تو پاکستان کی ابتدائی تاریخ پر ایک اخبار کا تفسر تھا لیکن بعد احلاق میں بے واقع صحافیوں اور اخبارات کا کیا کردار رہا اس پر صرف ایک ایسے اخبار کا ذکر بھی کافی ہے جو صحافیوں نے خود ہی نکالا تھا یہ اخبار تھا روزنامہ آزاد یہ اخبار آئیل رحمان عبداللہ عمری اور حمید اختر نے نکالا تھا اور اس اخبار کی پالیسی کے بارے میں عبداللہ عمری کہتے ہیں کہ آزاد کی ایک اہم خصوصیت اس کی آگ لگا دینے والی صرفی ہیں تھی عباس اتھر کے اندر کا صحافی پہلی بار نکل کر سامنے آیا انہوں نے پوری ازادی اور قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیا کسی ایک بیان پر یا تقریر سے جو رد عمر ان کے دل پر ہوتا وہ اس کا ورملا اظہار کرتے تھے عباس اتھر کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ مقارلوں نے کیا ادفاظ استعمال کیے وہ اس پر اپنی مرضی کی صرفی لگاتے تھے بائیس دسمبر انیس سو ستر کو جب انتخابات کی گرد ابھی بیٹھی بھی نہیں تھی تو انہوں نے یہ آٹھ آدمی صرفی لگائی ہم مشہ کے پاکستان کی غلامیں قبول نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے چیمین ضرفکار علی بھوٹو کی لہاؤں میں انتخابات کے بعد عوامی ریس سے سمجھوتا نہ ہونے پر زبرتست تقریر کی گئی اس پر عباس اتھر نے یہ صرفی لگائی ادھر تم ادھر ہوں ہمیں ذاتی طور پر عباس اتھر کے اس طرح اپنی مرضی کی صرفی لگانے پر ہمیشہ اطلاع رہا ہے اور ابھی ہے ان کی صلاحیتوں سے ہمیں اختلاف نہیں لیکن اس قسم کی صحافت نے ملک کی تاریخ پر دور رسم اصلاف ملتر کیے تاریخ میں لکھا گیا کہ بھوٹو کے ان الفاظ نے ملک دو رخ کر دیا حالانکہ ایسا بلکل نہیں تھا ہمارے دوست مرحوم خالد احمد جو خود بھی اس جلسے میں رپورٹنگ کے لیے موجود تھے انہوں نے کہا کہ شاجی نے بہت غلط کام کیا ہے یہ سوچی نکالتا ہے بھوٹو کی ساری تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی عباس اتھر کے یہ سوچی لگانے سے پیپلز پارٹی کے بہت سارے رحموں نے اس پار کی تقدیل کی کہ بھوٹو نے ایسا نہیں کہا تھا لیکن عباس ترکی لگائی ہوئی اس سرخی میں واقعی آد لگاتی تھی تو اس کتاب سے دو اخواروں کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ آزاد اور بے باقی اخوار اپنے زمانی کے حالات پر کس اندازلیں تفسر کر رہے تھے باقی جون جون پاکستان کے سیاسی حالات تبدیل ہوتے ہوئے ویسے ہی دوسرے اخوارات کے مظلمی اور تفسر بھی بندلتے چلے گئے اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کتاب سوسائیٹی فار آلٹرنیٹیو میڈیا اینڈ ریسنج کے اگزیکٹیو ڈریکٹر مزد عارف کی نیرانی میں مددر کی گئی ہے یہ کتاب انہیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ڈریکٹر توصیف احمد خان صحافت کے اندر کتنے اندر درگے ہوئے صحافی ہیں استاد ہیں صحافت کی مطبع تاریخ ایک ایسی کتاب ہے جو آج کے صحافیوں کو تو پڑھنے ہی چاہیے کیونکہ یہ کتاب ہماری تاریخ ہے ہماری پاکستان سے بلکہ انیس سو چانیس سے بے اب تک کی سیاسی تاریخ اس اندارت میں آگے بڑھتی رہی پاکستان میں صحافت اور سیاست میں کیا کیا موڑ آتے رہے یہ کتاب اس کا آہاتہ کرتی ہے یہ صحافت کے تعلیموں کے لیے تو بہت مفیق کتاب ہے ہی اسے آج کے صحافیوں کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ اپنے موقع پر سچ کو کا اظہار کے لیے وہ اپنے موقع پر نڑنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو سکے یہ تاریخ ہے ہماری ہمیں اس پر اسے ضرور پڑھنا چاہیے صحافیوں کے علاوہ اسے ہر گندے کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں آج کے دور میں پیچھے گزری ہوئی باتوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے ہم آئندہ کے لیے سوچ سکیں کہ ہمیں کرنا چاہے کتاب ہے پڑھنے کے لائق ہے تاریخ ہے اور تاریخ ہمیشہ سچ بھولتی ہے یہاں پر اس میں میں نے نوائفت کا تحضن ذکر کیا کہ تحریک پاکستان نے مسلمانوں کے لیے اس نے قیم پاکستان سے پہلے بہت کام کیا پھر اس کے بعد جوں جوں حالات بدلتے رہے ویسے ہی اس کے مدامی اور طرف سے بھی بدلتے ہیں لیکن یہ جو متباطل اس کے متباطل جو صحافت تھی اس کے لوگ اپنے موقع پر اسی طرح ڈیٹر ہیں انہوں نے صعوبت کی صحوبت بھی ترداشتیں لیکن اپنے موقع سے نہیں ہے پر یہ ہی اصل صحافت ہے صرف اسی قطعہ کر رہا ہے اس کتاب میں پر یہ ضرور پڑھے جائے اب آپ کو ہم اس کا آرڈرنیٹیو صحافت سوسائیٹی فاک آرڈرنیٹیو میڈیا انڈ ریسرچ کے دفتر کا آپ کو بتاتے یہ کتاب آرڈرنیٹیو میڈیا انڈ ریسرچ نے شائع کی ہے جس کا دفتر ہے آفیس 33 فرسٹ فلور ال انعید مال جی الیون مارکس اسلام آباد ان کا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ڈو پاک آرڈرنیٹیو میڈیا فائی ون اسلام آباد کا ریپورٹ ٹو ٹھری سکس ٹھری سکس ٹھری ان کی ویب سائٹ ہے www.alternativemedia.org.tk سحافت کی بہت ساری کتابیں چھپی ہیں لیکن ڈاکٹر توسیر حیمد خان کی کتاب اپنی نویے کی اندری کتاب ہے ضرور پڑھئے گا ہمارا معنی ہے کہ کتاب قلچر کو فروق دیانا چاہیے کتاب پڑھئے کتاب پڑھئے کتاب دوستوں کو توفہ نہیں دیجئے کہ اس سے بہتر اور کوئی توفہ نہیں اپنے دوستوں اور صدیقی کو اجازت دیجئے ایک نئے کتاب اور ایک نئے دوست کے ساتھ پھر آج ہوں گے اللہ حافظ